موسیقی جس نے ملک کی اقتصاد اور ملک کی معیوشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی ہوگا مولانا فضل الرحمن کا اعلان کشاور میں پی ڈی ایم کے سربراہی جلاس کے بعد میڈیا سگفتگو میں مولانا فضل الرحمن بولے مہنگائی مارچ میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں بھرپور شرکت کریں گی ناہل حکومت نے ملک کی معیوشت تباہ کر دی غریب بھوک کی وجہ سے اپنے بچے قتل کر رہا ہے مینی بجٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی اسے بلٹوز کیا گیا بلڈیاتی الیکشن میں جے یو آئی کو زیادہ ووٹ ملنا اپوزیشن کی فتح ہے آئندہ انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کو بترین شکست ہوگی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ہمیشہ اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے پائننس ایکٹ میں جو ترمیمی بل ہے منی بل وہ اسمبلی میں آگیا ہے بیس جنوری کے درمیان امید ہے کہ یہ پاس ہو جائے گا مہنگائی میں بھی اس وقت تعلیمی پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ جو قیمتیں بڑی ہیں وہ بینل اقوامی منڈی کی وجہ سے بڑی ہیں لہذا اگر تیل کی قیمت بڑی ہے تو وہ باہر سے ہمارا آتا ہے حکومت کا شباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جانے کا اعلان وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کا جالی حلق نامہ دینے پر عدالت کو شباز شریف کے خلاف اسخط کاروائی کرنی چاہیے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شباز شریف ہمیں بھانشن دے رہے ہیں اٹانی جنرل کو نواز شریف کی واپسی کے لیے ہدایت دے دی ہے ملکی معیشت مضبوط ہو رہی ہے دوہزار بائیس استقام کا سال ہوگا تیل کی قیمت عالمی منڈی کی وجہ سے بڑی اسٹیٹ بینک کا آزاد ہونا ملک کے مفاد میں ہے فینینس ترمیمی بل پندرہ بیس روز میں منظور ہو جائے گا نواز شریف ہنجاب حکومت کی زفارش پر عدلیہ کی اجازت سے بیرن ملک کے علاق مکمل ہونے اور ڈاکٹرز کی اجازت پر ہی واپس آئیں گے ترجمہ نون لیگ ماری مرگزیب کا رد عمل کہا اٹرنی جنرل سے بیان حلفی پر کارروائے کے لیے حکومت کا کہنا نیب نیازی گھٹ جوڑ ایف آئی اے کی ناکامیوں کا اعتراف ہے شہباز شریف کے خلاف عمران خان کا لگایا کوئی الزام ثابت نہ ہوا اس لیے اب یہ مزید چھوٹی حرکتوں پر اتر آئے ہیں پاکستان میں اومی کرون کی وجہ سے ایک نئی لہن آ رہی ہے سربراہ انسی اوسی نے خبردار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں ایسید عمر نے کہا کہ اومی کرون کے واضح شواہد مل رہے ہیں سندھ میں بیس ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے یہ چوہے ہیں ربڑی اور کلفی والے لگتے ہیں آٹے کی قیمت پنجاب کے مقابلے میں زیادہ ہے سندھ اس عملی میں پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکے اب بھی اٹھائیں گے سندھ بلدیاتی بھل کے خلاف درخواست جمع کر آ دی ادھر ملک میں کرونا وبا ایک دن میں مزید آٹھ زندگی آنے گل گئی 594 نئے کیسز بھی ریپورٹ سندھ حکومت نے گندم چوری کرنے والے چوہوں کو پکڑا صبح وزیر سعید غنی کا ردعمل کہا گندم چوری کا نوٹس پیپلز پارٹی کے وزیر نے لیا تھا نیپ کو تحقیقات کے لیے بھی لکھا ایک چوہا کرونا فنڈ کے چالیس ارب روپے کھا گیا ملتان میں بیٹھے کی پیدائش پر باپ کی فائرنگ گولیوں کے زد میں بارہ سالہ بچی جام بہاک ہو گئی پولیس کے مطابق صویرہ نامی بچی کو شدید زخمی حالت میں نشتر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم مرشد پوریشی کو گرفتار کر لیا خوشاپ میں ڈکیتی کے دوران تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر بازیاب پولیس نے چار بہنوں کے اکلوتے بھائی کو پنجاب اور خیبر پختنخا کے سردی علاقے اتک خرچ سے بازیاب کیا ڈکیت گینگ کے دو کارندے بھی گرفتار ماں کی ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے اغواہ کاروں نے کمزن چمیل کی واپسی کے لیے دس کروڑ تاوان مانگا تھا بچہ پورسہ کے حوالے اہل علاقہ کا ڈی پیو خوشاپ اور پولیس ٹیم کا شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نچاور کی گھر میں جشن کا سما پنجاب بھر میں بیوروکریسی راج نافس ڈیپٹی کمیشنر سے بلیادی اداروں کا چارج سنبھال لیا لاہور کی دو سو چوہتر یونین کانسلز ایڈمینسٹریٹر ڈیپٹی ڈائریکٹر لوکل گارمنٹ کے سپورٹ ڈسٹرک کانسل کے ایڈمینسٹریٹر ڈیپٹی کمیشنرز بنا دیے گئے تمام مینسپل کارپوریشن کے ایڈمینسٹریٹرز کا چارج بھی ڈیپٹی کمیشنرز کے سپورٹ مینسپل کارپوریشن سیالکورٹر گجرات کا چارج اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جبکہ مینسپل کارپوریشن مری کا چارج اسسٹنٹ کمیشنر کے سپورٹ کر دیا گیا فیصل آباد کے قریب مامو کانجن میں نہر سے ملے ڈرم سے دو خواتین کی لاشوں کا معاملہ دونوں بہنیں تھی ایک کے شوہر کو بھی قاتل کیا گیا قاتلوں نے دونوں کے پانچ بچوں کو مارنے کا پلان بھی بنایا تین ملزمان گرفتار مامو کانجن پولیس کے سامنے انکشاف کیا دونوں بہنوں کو مبجینا زیادتی کے بعد قاتل کیا گیا پانچوں بچوں کا بھی گلہ دبایا پھر بے ہوشی کی حالت میں ساہیوال نے جا کر ریل کی پٹری پر پھینک دیا بھاٹک والے نے بچوں کو دیکھ کر اٹھا لیا بچے چائلڈ پرٹیکشن لاہور کے حوالے لڑکیوں کی والدہ نے لاشیں وصول کر لی کرپشن مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بدقسمتی سے بدنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے وزیر آسم عمران خان کا عالمی اسلامی سکولرز کے ساتھ مقالمہ کہا معاشرے کو کرپشن اور جنسی جرائم کا سامنا ہے جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا معاشرے کو کرپشن اور جنسی زیادتی کے واقعات کے خلاف لڑنا ہوگا جب تک نشلی سطح پر افسران رشوت لیتے رہیں گے کرپشن روکنا ناممکن ہوگا مسلم لی قنون نے بشلی کے مہنگے منصوبے لگائے فروخ حبیب کی فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو کہا بشلی استعمال کرو یا نہ کرو کرایا دینا پڑتا ہے حکومت ملک میں دس ٹیم بنانے پر کام کر رہی ہے انصاف ہاؤس کراچی میں وفاقی وزراء صد عمر اور علی زہدی کی آمد سے پہلے کارٹنو کا احتجاج کارکنہ نے انصاف ہاؤس اور اطراف میں پوشٹس لگوا دیئے علی زہدی کی آمد پر احتجاجی کارٹنو کی نارے بازی کارٹنو کو منانے کے لیے صد عمر اور علی زہدی کی ملاقات میڈیا کو کبرج سے رکھ دیا علی زہدی کی ناراض کارٹنو کو منانے کی کوشش احتجاجی کارٹنو کی بات ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر سنی تحفظات دورز کرنے کی یقین دیانی سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار کی جہانگیر ترین سے ملاقات کراچی سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزرعالہ پنجاب نے بچت اور کفائے شاری کی مثال قائم کر دی شہواز شریف دور کے مقابلے میں وزرعالہ آفیس کے اخراجات میں نمائی کمی عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت نے شاہ خرچیوں کا کلچر ختم کر دیا ماضی کی حکومت نے سرکاری خزانے کو مال مفت کی طرح اڑایا عوام کے وسائل پر سب سے پہلے حق عوام کا ہے اشرافیہ کا نہیں جماعت اسلامی کا سندھ حکومت کے بلیاتی قانون کے خلاف تیسے روز بھی دھرنا کراچی کو میگا میٹرو پولیٹن سٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ اپنے حق کے لیے جدوجہت کرنے کا عظم کیا ہے سندھ حکومت کے غازبانہ کالے قانون کے خلاف دھرنا جاری رہے گا آج کے دور کے فیرونوں کا جل خاتمہ ہوگا مصطفیٰ کمال کا گراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف ورکرز کنڈینشن سے خطاب کہا مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھ عام سیاستدان نہیں ہیں ہم نے اس وقت علم بغاوت بلند کیا جب سزائے موت تھی ملائی علاقوں میں سردی کی حکمرانی بلدستان میں برف ہی برف شگر اس کردو گانچے میں سال انہوں کی پہلی برفباری کے بعد مختلف رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں لاہور سمیت منچاب کے میدانی علاقوں میں یخ بستہ ہوائیں دھن کاراچ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے بارش برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہوگا کراچی سمیت اندھونے سندھ میں بھی بارشوں کے سلسلے کی پیش گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی صرف فہرس بھارتی شہر دہلی دوسرے چین کا شہر وہان تیسرے نمبر پر فیصلہ باد بہاولپور راولپنڈی کی فضاؤں میں بھی آلودہ ذرات پائے گئے دنیا بھر میں اومکرون کے پھیلاؤں میں خوفناک اضافہ امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، برزین اور بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد ایک کروڑ سے بھڑ گئی برطانیہ کے سکولوں میں ماس پہننا لازمی قرار فرانس میں کرنٹینہ کی مدت دس کی وجہ سات دن کرتی گئی ادھر انٹارکٹیکہ کے سائنسی ریسرچ اسٹریشن کے پچیس میں سے سولہ کارکنوں میں کرونا کی تصدیق ہو گئی پاک بہریہ کے جہاز، پی این ایس تبوک کا اومان کا دورہ نرجمان پاک بہریہ کے مطابق اومان کی بندرگاہ پر اومانی بہریہ اور پاکستان کے صفارتی حکام نے پاک بہریہ کے جہاز کا استقبال کیا ملاقاتوں کے دران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ پہریہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا